سو وڈیز اپ گائز کیا حال چالے دوستو آگئے کرنک کمال کی ڈعا و کانکرر رینگ پوسنگ کی بیڈیو کے ساتھ واپس اور ہم آئے تھے مطلب پوچنگ کی جو پیچھے کا جو چھوڑا چھوڑا گھر ہوتا ہے جہاں پہ کافی سارے پورٹ آتے تو فیلال تو یہاں پہ آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور یہاں پہ آنے کے بعد ہمارے ساتھ ایک ٹیم اتر گئی تھی جو کی آگے کے سائٹ تھی تو یہاں پہ ایک پورٹ ملتا ہے تو میں پیسٹل سے مار دیتا اور میں اپنے ٹیم ایٹ کو بولتا ہوں کہ یہاں پہ مطلب اپنے پاس کچھ ہے نہیں اور پیچھے ان بندوں کو گن مل گیا تو ہم چلتے پیچھے کے سائٹ تو اب پیچھے جانے کا مطلب یہی مقصد تھا کہ ہمیں وہاں پہ ایک گاد گن مل جائتا ہے کہ ہم ان سے فائد کر لے اور یہاں پہ کافی اچھا قسمت تھا جو کہ ہمیں یہاں پہ گن مل جاتا ہے اور دو گن ڈروپ کر دیتا ہوں کیونکہ اس کے پاس بھی ایک گن ہونا جروری تھا کیونکہ اب دونوں گن میں ہی لے لیتا تو رکس تھا تو وہاں سے ہم یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ اس والے وینڈو پہ مر کو بندہ دیکھا تھا تو میں ہاں پہ ہارڈ پیک لیتا ہوں تو میرا ٹیم ایٹ بولتا ہے کہ کوئی پیک نہیں دے رہا تو میں بورٹ فائر کرتا ہوں تو بورٹ فائر سن کے مطلب دونوں دو خیٹگی پر چلے گئے تھے دیکھنے کو یہاں پہ کافی اچھا مطلب نوک نکالا جو میرا ٹیم ایٹ تھا تو فیلال تو اس کا دیکھو کل چوڑی ہو گیا اور جو دوسرا بندہ تو اس کو میں ایزی مار دیا تو میرا ٹیم ایٹ بول رہا تھا کی بورٹ تھا تو میں بولا اتنا جندی کیسے مار دے گا تمہیں اسے چلو ٹھیک ہے بورٹ ہوگا تو ایم او نہیں تھا تو میں یہاں پہ لوٹنے آتا ہوں اور بھائی یہ مطلب آپ جب بھی رینگ پوز کرو دوو میں تو بھائی کہیں بھی سموک کر لو تو فیلال وہ بندہ ہمیں ملتا نہیں ہے کافی زیادہ ڈھونڈتے تو یہاں پہ کافی دیر سے گنسہ انڈ آ رہا تھا مطلب کیا ہی خطرناک بندے تھے یہ مطلب ان کو مارنا مطلب کتنا مشکل تھا اگر ہم صحیح ٹائم پہ اگر ان کو نہیں مارتے تو ساید یہ ہمیں مار دیتے تو فیلال تو اس بندے کو میں خوٹی پہ لٹکا دیا تھا اور میرا جو ٹیم ایٹ تھا اس کو سیدھے یہ ملوک بھیج دیا تھا تو اب باری تھی اس کے ٹیم ایٹ کی اور اس کا ٹیم ایٹ بھی بھائی یہ سب کیا ہی مطلب کھیل رہا تھا کہ جب کھما کھما کے مطلب کھانی والا تھا فیلال تو دیکھو اس کو کیسے مارتے تو یہاں پہ میرا ٹیم ایٹ بتاتا ہے کہ یہاں پہ تھوڑا ڈیم ایج ہے تو خوش جا تو میں یہاں پہ آتا ہوں تو وہ بندہ جم کر جاتا اور دیکھو مطلب میرا جم سوٹ کافی بڑھیا تھا لیکن یہ جو ٹری اپ کا آپ کو دیکھ رہا ہوں جس کے پیچھے میں رہا ہے کور لے کے لیٹ رکھا ہوں تو اس کے وجہ سے مطلب میں جب جیسی جم کیا تو یہ پیر آ گیا تو میں اس میں ٹکڑا کے رہا گیا تو فیلال یہاں پہ ایک آدھ بوٹ آتا ہے تو جو میرا ٹیم ایٹ ہوتا وہ دے دیتا ہے کیونکہ اس کے آل ریڈی ہو چکے تھے چار پانچ کل تو وہ میرے کو کل دی لارا تھا تو اب کے ایسا سینے کی ہم جب کھیل رہے تو ہم کیڑی سے لے کے مطلب ٹیئر تک برابر پس کرتے تو فیلال وہاں پہ ایک آدھ ڈروپ لوٹنے کے بعد ہم آئے تھے بریج کیم کرنے یہاں پہ آل ریڈی کیم تھا تو یہاں کا فائٹ مطلب آپ دیکھنا اور کافی دیر تک فائٹ چلتا ہے فیلال تو میں یہاں پہ کٹ کر دیتا ہوں اور میں یہ جو اے ڈابلو آپ کو دیکھ رہا ہوگا مطلب مطلب بیکار میں میں لے لیا ہو کیونکہ میرے سے تو چلتی ہے نہیں لیکن پھن بھی لے لیا ہو اور اس اس کا یوچ بعد میں مطلب اینڈ میں کافی اچھا ہوتا ہے تو فیلال دیکھو اب یہاں سے ہم ان سے فائٹ لے رہے تھے تب ہی یہاں پہ ایک بوٹ آتا ہے پہلے تو میرا ٹچ کام نہیں کیا تھوڑا اور جب جیسے ہی کام کیا تو وہ نکل گیا تو کوئی دکھت یہ بات نہیں میرا ٹیمیٹ آرام سے اس کو مار دیتا ہے تو یہاں سے ہم بس ڈیمیج ڈیمیج کھیل رہے رہے تھے وہ ہمیں تھوڑا سا ڈیمیج دے رہے تھے ہم ان کو دے رہے تھے اور جو اے ڈیوے میں اس کا کوئی فائدہ ہو نہیں رہتے ہیں یہاں پہ کیونکہ وہ لوگ بھی کافی اچھا کھیل رہے تھے اور جو بھی بریس سیاہ رہے تھے ہم مار دے رہے تھے ان کو اب دیکھوں ان کو ہم کیسے مارتے ہیں جیسے کہ آپ کو دکھا ہی ہوگا آتے سمیہ کی کتنے سارے کرتے ہیں اب یہاں پہ میں نوک ہوا کیونکہ کہ میں نے یہاں پہ سکوپ کھول دیا تو بھائی جو بھی کلوز میں فائٹ لے تو کوشش کیا کرو کہ کرو سے مار دوں لیکن یہاں پہ اس بندے کا جگل تھا اور میرا مومنٹ سلو ہو گیا تھا اس کے بجے سے تو فیلال تو جو پہلا بندے میں نوک کیا تھا وہ میرے ٹیمیٹ کو کھا جاتا لیکن میں نے اس کو مار دیا تھا اور فیلال ہم جائے میرے ہوتے تو یہاں پہ میرا ٹیمیٹ بتاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بندہ چھپا ہوا ہے لیکن یہ بندہ رہتا ہے پیچھے کے سائیڈ ایم ٹو فور نائن لے کے اگر یہ چاہتا تو ہمیں ایزی مار سکتا تھا پیچھے کے سائیڈ سے تو فیلال تو ہم اس کو مار کے سیدھے ایم لوگ بھیج دیئے اور اب بار یہ ہمیں مطلب آگے جا کے گلاس جون سروائب کرنے کی اور وہاں جانے سے پہلے ہم یہاں پہ آتا اور یہاں پہ دیکھو مطلب کتنی ساری ٹیم ہوتی ہے ہم میں ہر جگہ کی تھوڑی تھوڑی فائٹ کٹ کر دیتا ہوں کیونکہ آپ جانتے ہیں ڈوو رینک پوسنگ میں کتنی ہارڈ لو بھی ہوتی ہے اور یہاں پہ سوٹ چوب گیا میں اور تھوڑا ان سے کور لینے کے لیے ریلوڈ کرتا ہوں اس سائیڈ آ کے تب ہی اس سائیڈ دیکھتا ہوں اور تب ہی مرکو پڑتا ہے تو میں سوچا کہ چلو پہلے ہی لول کرتے ہیں اور جو میرے ٹیم ایٹ تھا وہ اچھا کھاسا کور دی رہا تھا ڈیمج کر رہا تھا ان کو اور جو سامنے والے گھر میں جو گولا سا ہے تنی ڈھیان نہیں آیا کیا بولتے ان سے اور کار والے سے جو یو ایج ہے وہاں پہ ان دنوں میں فائٹ ہو جاتی ہے تو وہاں والے بندے جہاں آپ کو مارک دیکھ رہا ہوگا وہاں والے بندے کلیر ہو جاتے ہیں تب ہی میرا جو ٹیم ایٹ مرکو پڑتا ہے بتاتا ہے کہ مطلب ایک نوک کرتے چلو رس کرتے تو میں سوچا کہ چلو بھائی دو بندے تو ایک نوک کیا تو دوسرا کل میں لے لوں گا لیکن قسمت خراب جیسے ہم یہاں پہ آتے تو کور تو اچھا کاشا تھا یہاں پہ میں صدح اس کو یہاں لوگ بھی بھیج دیتا ہوں اب اس کا دوسرا بندہ ملتا نہیں ہے تو ہم کافی دیر تک ڈھونٹے اور ہم اینے ملتا تو ہم سوچتے سوچتے کہ اب چلتے جو ان کے سائیڈ میں کیونکہ جو ساپ ہوتے ان سے تھوڑا بچکی رہا کرو کیونکہ وہ کبھی بھی خوٹی پہ لٹکا سکتے اور ہم لوگ بھی بھیج سکتے تو فیلال ہم یہاں سے نکلی رہے تھے تب ہی جو اس کا جو دوسرا بندہ تھا جس کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ ملا نہیں تو فائر کرتا ہے تو ہم جاتے دوبارہ سے وہاں پہ اب یہاں پہ تھوڑا اچھی طرح سے ڈھونٹے کافی دیر تک ڈھونٹے جب تک جونی سٹارٹ نہ ہو جائے کیونکہ سروائب بھی تو کرنا تھا میں تو اسی بانے یہاں پہ تھوڑا سروائب بھی ہو گیا اب وہاں سے نکلتے تو وہ فین مطلب انگل کرتا ہے اب اس بار میں سوچ لیا تھا کہ ماروں گا تو ای ڈبل ایم سے ماروں گا کیونکہ اب لیا ہو تو بھائی کچھ تو فائدہ اٹھانے پڑے گا تو فیلال اب دیکھو اس کو مطلب ہم کیسے مارتے اب وہ انگل کری دیا تھا تو اس کے اب سماجی سکتے ہو نا کہاں گولی مارنا ہے تو وہیں پہ گولی مارنا تھا تو فیلال یہاں پہ میرا گلیچ ہے تو اس کو صحیح کرتا ہوں اب میں سوچا تھا کہ یہاں سے رینڈر ہوتا نہیں کیونکہ کافی دور اگر سے آپ اگر اس کو کھول گے آن کرو گے تو گھاس رینڈر ہوتا نہیں لیکن میرے کو دیکھ نہیں رہا تھا تب ہی میرا ٹیمیٹ بتاتا ہے کہ اس پیڑ کے پاس ہے اور میں پوچھ بھی لیتا ہوں تو چلو ٹھیک ہے یہ بھائی کریکٹ ہیٹ سوٹ تھا لیکن پتہ نہیں کیسے وہ مرہ نہیں تو اب پتہ نہیں بوڑی بوڑی لگ گیا ہوگا تو فیلال اب اس کو جون میں آنا تھا تو میں ویٹی کر رہا تھا کہ جیسے آئے گا تو اس کو مار دوں گا اب یہاں پہ جکل کے قرآن وہ پہلا سوٹ میس ہو گیا لیکن دوسرے میں رام سے مار دیا تو بھائی صاحب میرا ٹیمیٹ بھی خوز ہو گیا مطلب نائس نائس تو تھوڑا اور مجھا آ گیا اس کے بعد ہم مطلب اپنا ایوز لے کے نکلتے ہیں اور میں تھوڑا ہیلنگ کر رہا تھا اور سامنے دیکھو ایک بندہ جو کی میٹ سے میس ہو گیا اب میرے ٹیمیٹ کا ساؤنٹ سنو بچہ میرے ٹیمیٹ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے گاڑی کے نیچے کب آ گیا جبکہ وہ ٹرائب کر رہا تھا تب بھی تو خیر کوئی دکھت کے بات نہیں ہے تو وہاں سے سامنے والے گھر سے ہمیں سوٹ پر رہا تھا تو ہم پہلے چیک کرتے کہ کہاں کہاں بندے ہیں تو اب میں سوچتا ہوں کہ بھائی صاحب چار طرف سے اوپن ہے سامنے کا کور ہے تو کوئی بھی مار سکتا ہے تو میں پہلے یہ جو آئیس وال ہوتا ہے اس کو میں کرتا ہوں بطلب بناتا ہوتا کہ ہمیں پیچھے آگے مطلب لیپ ٹرائٹ سے کوئی مار نہ سکی اور سامنے سے تو ہمیں کور ہے یہ تو میرا ٹیمیٹ بولتا ہے کہ ایک سائٹ ہی کر تو مطلب مطلب دونوں سائٹ کرتے ہیں تو بولتا ہے کہ مارنے کا انگل نہیں ملے گا تو کوئی بات نہیں تو میں نے بولا کوئی بات نہیں چلو ٹھیک ہے لیکن بعد میں میرا ٹیمیٹ بولتا ہے چل کور بنا لے تو دیکھو مطلب وہاں پہ میں چیک ہی کر رہا ہوتا تو کیونکہ میرا جو ٹیمیٹ ہوتا وہ چاروں طرف سے کور کر رہا ہوتا ہے اب وہ مارک تو وہی سے آیا تھا لیکن کوئی دیکھ نہیں رہا تھا تو ہم کافی دیر تک اس کو دیکھتے ہے کیونکہ اب وہ ساتھ کیل ہو گئے تھا تو یہاں پہ چکن پہ فوکس کرنا تھا اور بھائی سب اب مطلب پہلے دن بھی اتنا زیادہ مطلب پس کر لیا ہے کیونکہ ہم رینکنگ میں بھی آ گئے تو آپ کو تھامنیل میں دیکھ گیا ہوں کہ ہم کون سے پوجیشن پہ ہیں اب جب میں سوٹس کیل ہو تو سایت سے میرا ڈاؤن ہو جاتا ہے فیلال میں لیپ سائٹ میں دیکھتا ہوں تو ایک بندہ سپورٹ ہوتا ہے تو جس کو میں آرام سے مطلب خوٹی پر لٹکا دیتا ہوں اور یہ ہم لوگ بھی بھیج دیتا ہوں ساتھی تو میرا ٹیمیٹ بتاتا ہے کہ آگے اس کے سائیڈ مطلب بندے ہیں کیونکہ وہاں پہ آئیس وال تھا تو ہو سکتا اور یہاں پہ مطلب جو میرا ساتھ سکیم ہوگا وہ دیکھنا ہاں پہ مجھے بندہ دکھا لیکن وہ بندہ دھواؤ گئے تو مجھے لگا کہ وہ بندہ بڑھ گیا لیکن وہ دوسرا بندہ تھا تو کوئی دکھت کی بات نہیں اس بندے کو تو میرا ٹیمیٹ نے مار دیا اب جو میں بس ایک ہی بندہ بچا تھا اور دیکھنا بس اس کو بھی آرام سے خوٹی پر لٹکا کے ہی ہم لوگ فیض دیئے تو آج کا گیمپلی یہی تھا بس آئی ہوپ سو آپ کو یہ گیمپلی اچھا لگا ہوگا تو اب ڈوو میں دیکھو سولو کی طرح ہے نہیں کی ہم وہ کر لے مطلب بورٹ مار لے اکیلے تو دونوں کو مل جل کے کل نکالنا پڑتا ہے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا یہ ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں جب تک لئے بائے